حضرت حضیفر رضی اللہ تعالیٰ نے ربایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا ماضی کی امتوں کے ایک شخص کا انتقال ہوا فرشتے اس کی روح کو لے گئے اور اس سے پوچھا تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہے عملت من الخیر شہیہ قول اللہ اس نے کہا نہیں قولو تذکر فرشتے نے کہا یاد کرنے کی کوشش کر اس نے کہا ایک بات یاد آ رہی ہے میں لوگوں کو کرز دیا کرتا تھا اور اپنے کرندوں کو میں نے حکم دے رکھا تھا کہ غریبوں کو محلت دے دیا گئے اور مالداروں سے چشمکوشی کا معاملہ دیا کروں یعنی اگر کچھ کم دیں یا کچھ ناقص مال ہی دے دیں تو قبول کر دیا گئے قول اللہ تجاوزو عنہ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا تم بھی اس سے چشم پوشی کرو اور درگزر کا معاملہ کرو اللہ نے اسے معاف فرمایا ازنی کا میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی ہلناکیوں سے اللہ جل وعلا اسے نجات دے گئے اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض پر سے دو جھلکہ گئے اسے محلت دے یا اسے معاف کر دے اور طبرانی کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ جل وعلا اسے عرش کے نیچے سایا دے اس کو چاہیے کہ وہ غریب مقروض کو محلت دے حضرت برائیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی غریب مقروض کو محلت دے فَلَهُ كُلَّ يُوْ مِنْ مِسْلَهُ صَبَقَ اس کو ہر دن اس قرض کی مقدار کے برابر صدقہ کا سواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اگر آپ نے کسی کو دس دن کے لیے قرض کی صورت میں ایک ہزار پیونٹس دیئے اب آپ نے گیارمیں دن محلت دے دی تو آپ کو ایک ہزار پیونٹس صدقہ دینے کا سواب اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر آپ نے کسی کو دس دن کی محلت دے دی تو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آپ کو دس ہزار پیونٹس صدقہ کا سوابتہ فرمائے گا محتم ناظرین اگر کوئی آپ کا مقروض ہے ہو سکے تو اسے معاف کر دی ورنہ مہربانی کیجئے نرمی کیجئے محلت دیجئے اللہ تعالیٰ علیہ دنیا میں بھی آپ کو عزتیں دے گا اور آخرت میں حسابوں کتاب بھی نرمی سے ہوگا اور قیامت کے حرناکیوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ جللہ وآلہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ ادا فرمائے گا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا 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 کرنے کی موسیقی